یا مطلعہ ان حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ پر پورا توقع رکھے اور وہ چاہے تو اس عمل کے ذریعے اسے حاصل کر لیں اس عمل کا تیر ایسا ٹھیک ٹھیک نشانے پر جا کر لگے گا کہ اس کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی اسے جو مانگے گا عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ اور خاص طور پر ابھی رمضان میں پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ ضرور نوازے گا زیادہ کچھ خاص آپ کو نہیں کرنا ہے بس زہر کی نماز کے بعد جب آپ زہر کی نماز ادا کر لیں یعنی سنت وغیرہ پڑھ کر جب فارغ ہو جائیں تو اٹھے نہیں بلکہ جا نماز پر وہیں دو زانو بیٹے رہیں اور بیٹے بیٹے دل میں اس حاجت کی نیت رکھیں اور یا حیو یا قیوم برحمتی کے استغییس پڑھ لیں ہاں ایک بات اور میں بتاتا چلوں اسے پڑھنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے اللہ آپ کی جائز حاجت پوری کرے گا جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو پھر اللہ کی تعریف کریں یعنی ہم دو سنہ پڑھیں اور درود پاک پڑھیں اور گناہوں کی توبہ کریں اور آخر میں اپنی حاجت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کریں روزانہ گیارہ دن تک ان کلمات کو ایک سو تیس مرتبہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کا کام ہو جائے گا